بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو طریقہ سکھاؤں گی عورتوں کو کہ عورتیں کس طرح ریاض الجنہ تک جا سکتی ہیں عورتیں کس طرح روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا سکتی ہیں سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے نسک ایپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیں نسک ایپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے اندر وہ آپ سے ویزا نمبر مانگیں گے اپنا ویزا نمبر ڈال دیں آپ سے پاسپورٹ نمبر مانگیں گے وہ ڈال دیں ای میل آئی ڈی مانگیں گے وہ ڈال دیں بہت ہی آسان طریقہ ہے نسک ایپ کے ذریعے آپ کی اپوائنٹمنٹ آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد آپ نے گیٹ نمبر 37 سے جو مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 37 ہے وہاں پہ آپ نے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یہ دو ٹائمنگز ہوتے ہیں فجر اور عشاء فجر کے بعد اور عشاء کے بعد آپ لائن میں لگ جائیں گے گیٹ نمبر 37 پر وہاں پہ یہ فیمل پولیس ہوں گی وہ آپ سے آپ کا موبائل چیک کریں گے موبائل میں آپ نے نسک ایپ کھول لینی ہے نسک ایپ پہ جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گا تو ایک بارکوڈ ہوگا جو کہ بلنگ کر رہا ہوگا آپ نے وہ ان شورتیوں کو دکھانا ہے پولیس والیوں کو دکھانا ہے گیٹ نمبر 37 سے آپ لوگ سیدھا اندر جاتے جائیں گے پولیس والیاں وہاں پہ موجود ہوں گی وہ آپ کو گیٹ نمبر 37 سے اندر لے کے جائیں گی آپ نے سبرو تحمل سے اندر چلے جانا ہے بھاگ دوڑ نہیں کرنی یاد رکھیں یہ نبی کی مسجد ہے یہاں پر بھاگ دوڑ آپ نے نہیں کرنی نہایت ہی عدب کے ساتھ آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے فیمل پولیس والیاں آپ کی رہنمائی کریں گے وہ ہر جگہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے یاد رہے یہ جو ہے مسجد نبی کا صرف حصہ ہے ابھی ریاض الجنہ نہیں آیا ریاض الجنہ ہوتا کیا ہے ریاض الجنہ کہتے ہیں جنت کے باغ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے آپ لوگ جنت کے باغ کی طرف جا رہے ہیں اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ان کی قبر مبارک ہے یاد رہے کہ عورتیں جس طرف سے قبر مبارک کی زیارت کیلئے جاتی ہیں تو وہ فرنٹ نہیں ہوتا وہ بیک سائیڈ ہوتا ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہیں اس طرف سے عورتیں جاتی ہیں سنیری جالیاں جو ہیں وہ صرف مرد ہی سنیری جالیاں دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ سے خواتین جاتی ہیں وہاں پر جا کر عدب سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے وہاں پہ ان کو سلام کریں السلام علیکہ یا ابو بکر اور ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کی قبر ہے تو آپ بولے السلام علیکم یا عمر فاروق یہ دیکھیں سبز گمبت آگیا سبز گمبت کے بالکل نیچے حضور کی قبر ہے جالیاں مبارک کے اندر اب ہم ریاض الجنہ سے کچھ ہی سٹیپس دور ہیں بس یہاں پر کچھ دیر کھڑا رکھتے ہیں آپ کو کیونکہ جو لوگ ریاض الجنہ پر موجود ہوتے ہیں وہ اس وقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ نے وہاں جانا ہے اب چل پڑی ہے عوام چل پڑی ہے اب یہ سیدھا ریاض الجنہ پر جا کر رکھیں گے وہاں پر آپ نے دو نفل پڑھنے اور اپنے دعائیں کرنے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا ہے اپنے لیفت طرف آپ دیکھیں جو جالیاں ہیں وہ حضور کریم کا روزہ مبارک ہے انہوں نے سفید پردہ اس لئے لگایا ہے کیونکہ عورتوں کا قبر کی زیارت کرنا حرام ہوتا ہے اس لئے پردہ لگایا ہوا ہے لیکن آپ وہاں کھڑے ہو کر حضور پر سلام پیش کریں اور سیدھے حد کی طرف ممبر ہے جہاں پہ امام بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے اور حضور کی حدیث میں آپ کے ساتھ بیان کرتی چلوں میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو اس وقت آپ جنت کے باغ پر کھڑے ہیں یہ جو درمیانہ حصہ ہے یہ راز الجنہ ہے یہاں پر آپ دون افل پڑیں گے عبادت کریں گے کسی کو دھکا نہیں دینا ہے بتمیزی نہیں کرنی ہے یہ بڑا عدب کا مقام ہے یہاں پر پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے سلوک کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لئے ایک ویڈیو بناؤ یاد رکھیں گیٹ نمبر 37 سے فجر اور عشاء کے بعد آپ یہاں جا سکتے ہیں میں نے سلام عرض کر دیا اب میں واپسی کی طرف نکل رہی ہوں واپسی کا گیٹ بھی وہیں پہ موجود ہے اور یہ سنہری جالیاں ہیں یہاں پہ اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے بس اس کا آخری دیدار ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم باہر کی طرف نکلیں گے آئی ہوپ آپ کو ہمارا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کوئی بھی کوئیشن ہو تو آپ کمنٹ لکھیں میں آپ کو بتاؤں گی گائیٹ کروں گی میں آپ کو بیارے میںیں گی